ستمگر یہ قربت کیا کرے آج میں موسم کے تیوے خراب ہیں یا آنکھ میں کچھ چڑھا گیا ہاتھ چھوڑیں میرا نیسے مجھے نہیں لگتا کہ رونے دھونے سے مسائل کا حل ہوتا ہے نیل کی بات اگر کسی سمجھدار سے کر لینا تو کافی مسئلہ حل ہو جاتا ہے نہ تو آپ سمجھدار ہیں اور نہ ہی میرے دل کے پاس کت کے دل میں آتا ہے میرے زاد کو رون کر سلا جاتا ہے اور آپ آپ کو کیوں ہم دردی ہو رہی ہے مجھ سے ممانی جان کی طرح آپ بھی ٹونٹ کریں نا مجھے کروے کروے الفاظ بولیں تاکہ تاکہ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو جائے مجھے اپنے آپ کے روم میں گیا تھا آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا اچھی طرح سے خیال کر لیتی ہے میری دواوں کا آپ پکر نہ کرو بہت دن ہو گئے آپ میرے کمرے میں نہیں آئے موقع ہی نہیں ملتا ہر وقت آنٹی آپ کے پاس ہوتی ہے یا پوچھنا آپ کے ساتھ چپ کی ہوتی ہے جیلس ہو رہی ہے آپ پوچھنا سے جیلس ہاں جب آپ اس کو مجھ سے زیادہ حمیت دیتی ہیں تب شاہد ہوتا ہوں آپ کی جیسی اہمیت تو اس دنیا میں کسی کی بھی نہیں ہے میرے نزدیک لیکن ہاں اب وہ ہے میرے لیے بہت اہم جب سے اس کا نام آپ کے ساتھ جڑائے کھانے پہ نہیں ہے یہ آپ کے اچھی بچی رئیسہ جب سے آکے تماشا کر کے گئی ہیں تب سے وہ تھوڑی اپسیٹ ہو گئی ہے پتہ نہیں کیوں یہ لوگ اس بچی کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں ہر وقت اسے ٹورچر کرتے رہتے ہیں پتہ ہی کیا شہیروز ان سب باتوں میں اب آپ کا کردار بہت اہم ہے میرا کردار کیسے کیونکہ اشنا اب آپ کی زمیداری ہے آپ کو کوشش کرنی ہے کہ کوئی اسے تنگ نہ کرے اسے ہرٹ نہ کرے اب آپ کو اسے خوش رکھنا ہوگا ٹھیک ہے کہ اس نے حالات کو اس بات کو ایکسپٹ کر لیا ہے لیکن پھر بھی اندر سے دکھی تو ہوئی ہوگی نہ بیٹے ایک خلا تو پیدا ہوا ہوگا اس کے اندر اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ خلا صرف آپ کی توجہ سے آپ کی محبت سے پور ہوگا محبت محبت نہیں کرتے اشنا سے باتا نہیں کبھی سوچا نہیں اس بارے میں اچھا چلو آپ اس کو ایسے اسیس کر کے دیکھ سکتے ہو کہ اگر آج سفیان یا کوئی اور اس سے شادی کر لیتا ہے اسے لے جاتا ہے تو آپ کیسے کوئی کرے گی ایسا سوچنا نہیں چاہتا بس تو اسی بات سے اندرزہ لگا لوں نا کہ محبت ہے یا نہیں محبت 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 یا دل کا خوبار کچھ کم ہو گیا ہوگا اور موڈ بہتر ہوگا آپ کو محبت میں ٹھیک ہوں اچھا تو کھانے کے لیے کیوں نہیں آئی ڈوک نہیں تھی مجھا تمہا بتا ہے جب تم چھوٹ بولتی ہونا تو تمہاری آنکھوں سے پتا لگ جوتا ہے اتنا کب سے سمجھنے رہنگے آم پجے کسی کو سمجھنے کے لیے کلمہ کافی ہوتا ہے اور کبھی کبھار کسی کو ساریوں میں نہیں سمجھ سکتا انسان اس کوشش کی بات ہوتی ہے مجھے کچھ کام ہے میں آتی ہوں مجھے بات کرنی ہے تب ساتھ کیا بات کرنی ہے ایسے ہی ایتھا بتاکیے ابھی میرا آپ کا فلسفہ سننے کا کوئی موڈ نہیں لیکن میرا تو ہے نا زبردستی کریں گے آپ میں کبھی کہ میں تمہارے ہی ماننوں گا میرا ابھی کسی سے بات کرنے کا کوئی موڈ نہیں بیٹھ چھو میں چل جاتا ہوں مرسی ایسے نہیں یہ کیا کری تھے Sweet یہ کیا کرتی ہے میں نے بتا نہیں کیا بات کرنی چاہا رہے تھے کہیں کیا نا رازتو نہیں ہوگئے؟ مجھے اتنا اکریکٹی ہونا چاہیے اس کی طرف ہاں ٹھیک ہے نکاح ہو گیا ہے لیکن جب ہم میری بات ہی نہیں سننا چاہتی تو مجھے کیا سرورت ہے اپنی فیلنگز اس کے سامنے شیئر کرنے کی ہیں اسے بھی تو میرا احساس ہو اس تبدیلی کو میں ہی کیوں محسوس کروں گا شاید مجھے اس سے محبت نہیں ہے شاید اسے لگتا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے اور میں اس کے آگے پیچے پھیروں گا وہ نقلت کھاتی رہی گے نہیں گو پاک شہروز جس گو پاک موسیقی 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 السلام علیکم والے خواب السلام جی صرف میرے بیٹی آؤ بیٹھو آفیس جی بیٹا جوز تو پیش جوز تو نہیں موٹنگا اوکی آفیس آئی پیٹھو چیٹی جاؤ جاؤ کیا موٹ خراب لگتا ہے یہ بچوں کا پتہ ہی نہیں چلتا குதிமில்லை ہم அப்படினால் چھوڑ ہم تم نے اٹھانے میں دیر تو نہیں کرتی لگتا ہے نکاح کی خوشی میں سب کچھ بھول گئی ہو ہاں ایسا ہی سمجھ لو تم نے میرے بھائی کو اللو بنا کے اس کی زندگی برباد کرتی ہے تمہاری وجہ سے ہم سا بہت پریشان نہ تمہارا منہو سایا میرے بھائی پہ پڑتا اور نہ وہ در بدر بھاگتا اور اچھا ہی وہ مولک چھوڑ کا نہیں کیا فاند تمہیں تو چین کی نیند آجا لی لیکن اب اب ایسا نہیں ہوگا جتنا اللو تم نے میرے بھائی کو بنایا ہے اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا اس دنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا تم جیسے آستین کے ساپ سے اور اور امید بھی کیا کی جا سکتی ہے اور رہی بات تمہارے بھائی کی محبت تو مجھے اس سے کبھی تھی دل میں جو ہمدردی تھی یہ سب کر کے اس نے وہ بھی ختم کر دی غلط ثابت کر دیا کہ میں اس کے بارے میں جو بھی سوچتی تھی وہ سب غلط تھا انجوئی کر لو میں دیکھتی ہوں یہ خوش قسمتی تمہارا کتنا ساتھ دے گی تمہیں کیا لگتا ہے تم ماں بیٹی کی چلاکیوں سے شہروز تمہارا ہو جائے گا نکاح تو ہوئی گیا ہے کہو تو نکاح کے چھوارے بھی جوا دوں اور پھر رخصتی کے لڈو بھی بھی جوا دوں گی یقین آ جائے گا تمہیں یہ اتراہت ساتھ دنوں تک نہیں رہ گی اور میں مو میٹھا تب کروں گی جب شہروز تمہیں چھوڑ کے جائے گا لگتا ہے شہروز کے گھاس نہ ڈالنے پر نجومی بند گئی ہو لیکن ایک بات کہوں مجھے ان نجومیاں پر کوئی یقین نہیں ہے تمہارا گھمن میں توڑ کے راؤ گی تمہیں شہروز سے الگ کر کے راؤ گی میری بات یاد رکھنا دوں acá merak딱 نہ 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 اسلام اسلام بیٹھئے نا پلیز سٹ آج آپ ناشتے بھی ہمارے ساتھ نہیں تھے لانچ پہ بھی نہیں تھے تو میں نے سوچا آپ سے پوچھ لوں کیا چل رہا ہے ایک دو امپورٹن میٹنگ سی امی اس لیے جانا پڑا اب آگیا ہوں نہ میں اگر اتنا کام کریں گے تو گھر کو اور گھر والوں کو کب بگ دیں گے اب تو آپ کے پاس امی اب کہیں نہیں چاہی رہا اب آپ کو سارے ٹائم دوں گا مجھے تو آج آپ کے ٹائم کی زورت نہیں ہے آج سے میں نے اور زینب نے تو موووی کا پلان بنایا ہے پھر؟ خوشنا ہے خوشنا اسے بھی ساتھ لے جائیں ایسے بھی اسے وقت بزارنا بڑا ہی لگتا چو گرمتا ہم نے بنا دیا آپ لوگوں کے لیے بھی ڈیڈر پہ جا رہے ہیں آپ دونوں ریزیویشنز ہو گئی ہیں آپ کے لیے مجھے تو آج آپ کے لیے بھی آج آپ کے آرام کر لیے نا نہیں ٹھیکی ہے انہیں آرام کرنے دیتے ہیں اب اتنا بھی تھکا ہونے کہ تمہیں چند گھنٹے پرداشتنے کر سکوں گا تیار ہو جانا لے جاؤں گا تمہیں اچھی بات کہی ہے اچھی طریقے سے بھی کہ سکتے بھی آپ تیار ہو جائیے گا میں آپ کو دے جاؤں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے شاہب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی موسیقی چینی 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 موسیقی 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 اور ہے نا امی کو انکار نہیں کر سکتا ہوں آپ آنٹی سے بہت محببت کرتے ہیں نا بہت بہت کا لفظ بہت چھوٹا ہے محببت کے ذائل کیلئے وہ بھی آپ سے بہت محببت کرتے ہیں I know دنیا میں ایک وہی تو ہے جہاں ات سے بے انتہا محببت کرتے ہیں پہر میں یہ بات میں تم سے مشہر کرتے ہیں وہ کل کچھ کچھ کہہ رہے تھا اہاں پتہ نہیں جب کوئی آپ کی بات نہ سنے آپ کو ignore کر دے تو کیا آپ ہمیشہ ایسے ریاکٹ کرتے ہیں میں ہر کسی سے اپنے دل کے بعد شیئر نہیں کرتا میں ہماری نہیں کرتا پھر بیپ کل کہہ کیا رہے تھے آپ ہم میں گھل گیا ہرے 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 مجھے اتنا ڈیوڈ بیہیو نہیں کرنا چاہیے سوری بڑی بات ہے کہ آپ سوری کر رہے ہیں جب کسی کو اپنی غلطی ریالائز ہو جائے تو اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے کس طرح ٹونٹ نہیں کرنا چاہیے ہم احسان ہے کہ آپ کو ریالائز ہو گئے آپ کی غلطی شکریہ میرا کھانا تو آگے آپ کو اپنے کھانے کے لئے اس کے بیٹ کرنا پڑے گا کبھی کبھی کچھ نیاں بھی ٹرائے کرنا چاہیے ٹرائے کرنا چاہیے نائس چلو انٹریسٹنگ کہ تم میری پسند کو اپنی پسند بنا رہی ہو پر شاید تو ہمیں پسند بینا پسند تو ہم بھی ایک اسر کو نہیں کرتا تھے لیکن نکاح ہو ہی گیا اس شکایت ایک سوال ہے آپ کو دو سمجھنا ہے آپ وہ سمجھیں ویسے مجھے ایسا رکھتا ہے کہ تم نے اس نکاح سے خوش نہیں خوش تو آپ بھی نہیں لگتے نہیں بات آرہا انس آئی فیملی کے سامنے سفیان کی ورہا تم نے انکار کیا اور پھر مجھے ایک لڑکی کے انکار کی وجہ ہمیشہ کوئی لڑکا ہی نہیں شکریہ شکریہ مجھے 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 میں بتانے نہیں چاہتا ہوں دیکھو جانا چاہتا ہوں گا اچھا ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو آپ کا مون کچھ اور تھا ہمیشہ کی طرح کھڑوز سڑے دے اور اب اچانک آپ اچانک آپ کو میرا کون سر اوپ اس کن تھا میرے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے اب جاکے تو دیکھیں کیا بتا کچھ ہو جائے میرے مدر میں کھانا اٹھڑا نہ ہو جائے بیٹر لانے کھانا موسیقی 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 ہاں رفاکت بس بس ابھی چلتے ہیں ہاؤسپیٹل چلتے ہیں ابھی ہاں رفاکت رفاکت زدہ آپ رفاکت اٹھے پر آہے تو ٹھیک ہے کیا ہوا کیا ہوا ہے مجھے کیں پتا کیا ہوا ہے ہاں تمہارا ساتھ اندر سے باہر آیا ہوں مجھے لگا ہے ٹاہہ پاکت شہوگو لگن پر آہے تو ٹھیک ہے پر آہے تو ٹھیک ہے ٹیکنیکل نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ایکزاکٹل اس پیٹ سے گاڑی چلیں گے تو یہ ہی ہوگا نا اچھا اور کچھ اور کچھ یہ ہے کہ جو کرنا ہے جلدی کریں مجھے مجھے گھر جانے چلدی بتائیں نا کیا آپ تھوڑی تر خاموش ہو سکتی ہیں مجھے سوچنے کا موقع دو پلیس بولنا نیا ہے تمہیں کچھ امیرش سوچ لیا ہم بتائیں کیا کرنا ہے چلدی زینہ دو کرنا مجھے ڈر لگ رہا ہے اگر کوئی سنچاس آگے اور ہمیں لوٹ لیا تمہیں روٹیں گے تم سے ملے گا کیا ہونا میرا مطلب ہے تمہارے پاس تو صرف میں ہونا تو اسے کیا ملے گا تم سے بہی پنی مجھے واقعی ڈر لگ رہا ہے تمہیں ڈرنے کی ضرورت کیا ہے ویسے لوگوں کو تم سے ڈرنا چاہیے بائی دو بے پینشن نالوں میں ہوں تمہارا ساں کیا ہوا ایسے کیا پوری ہے اگر آپ کی باتیں ہو گئی ہیں تو اس پرابلم کا سیلیوشن ڈونڈے نا لیکھو سیلیوشن نکان لے کے لیے نا مجھے سوچنا پڑے گا اور میں چاہتا ہوں کہ تم تھوڑی دے خاموش ہو جائے تاکہ انہوں سوچ رکھوں پچھ مجھے دیا اچھا سنو وہاں سامنے ایک پمپ ہے ہم ام شور وہاں کوئیوں کو مکانیک مجھے پیل جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تمہاں جا کے دیکھتا ہوں کہ مصلا کیا تم گاڑی میں بیٹھوں ہاں چل تم کہاں چاہ رہی ہو تم گاڑی میں بیٹھوں کیا مطلب میں گاڑی میں بیٹھوں پاپ میں میں اکیلی گاڑی میں بیٹھوں کیا لگتا ہے تمہیں کبچھا ٹھر لگنے لگے پاپ میں آپ کے ساتھ چل رہی ہوں ہاں میں واقعی سیرس ہوں تم گاڑی میں بیٹھوں نا اچھے کام کرو در لگنا ہے تمہیں گاڑی میں بیٹھو اور گاڑی لوگ کر دو پاپ کوئی بھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے Nederland கsmith த Europa கού chuy ostat ٹھیک ہے கού 即fert ابھی ایڈیاں گاڑی لاؤک کر رہے ہیں؟ تہل؟ ایسا 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 مجھے ہیں وہاں پر ایک بندہ وہاں بندہ پتہ نہیں میں نے کہا تھا کہ گاڑی ہی بیٹھوں سیک اور گاڑی لگ کر کے اس کی کی اپنے ساتھ دے گئے اہہ ایسا آسان ایسا آسان مجھے نہیں دیکھنا ہوں بس مجھے گھر جانے ہاں صدق ڈالی میں تو بیٹھ جائے ہاں چلی میں نے دیبا کو کہا ہے وہ راہے ہیں کہ مجھے مجھے ملا ہے تم بیٹھو میں آرہا آپ کو بیٹھنے اندھر شکریہ موسیقی 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 یہ کام جو آج ان لوگوں نے کیا تھا یہ ہمیں بہت پہلے گردینا چاہیا تھا موسیقی سنو اپنا فون دکھاؤ کیوں آج سے پہلے تمہیں کال کرنے کے زوجت نہیں پڑی اس لئے مجھے کھڑوس ہاں تو اور کئی نام سمجھ نہیں آرہا تھا تمہیں لگتا کہ میرے بارے میں آپ تو ہاں رائے چینج ہو جانے چاہیے رائے تب چینج ہوگی جب آپ چینج ہو رہے ہیں میں سشنا مجھے 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 محبت میں محبت میں جو جیسا ہے اس کو اپنانے کو محبت کریتے ہیں مجھے آب ایسی پسند چینج ہونے کی ضرورت نہیں ہیں موسیقی 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 سایری ڈیٹیلز میرے پاس سائے کریں گی اگر بھائی صاحب کوئی آرڈر پاس کرتے ہیں تو پہلے مجھے بتایا جائے گا کیا ہو رہا ہے؟ بھیڑ کیوں لگی ہوئی ہے؟ سر وہ شجاہت سر اپنا آفیس آلگ کر رہا ہے کیا ہو رہا ہے؟ وہی جو آپ دیکھ رہے ہیں تیاجان شجاہت میں پوچھ رہا ہوں تم سے تجھ کیا ہو رہا ہے سب کشنی بھائی صاحب اپنا آفیس آلگ کر رہا ہے گھر کے بعد آفیس پہ بھی تماشا کرنا شروع کر دیا تمہیں تماشا آپ کے لئے ہوگا میں تو صرف اپنا حق استعمال کر رہا ہوں تم جانتے ہو نا یہ کاروبار ہمارے والد کا تھا تمہاری اس طرح کی حرکتوں سے ہمارے کاروبار کو ہماری ساکھ کو کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے جانتے ہو ساکھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے نقصان تو پہنچ چکا ہے لیکن میرے اور میرے بیٹے کی وجہ سے نہیں آپ کی ہڑ بھرمی اور آپ کے بیٹے کی زد کی وجہ سے بجائے اس کے کیا میرے سامنے شرمندہ ہو الٹا مجھے باتیں سنا رہے ہیں شرحات ہوش میں رہ کے بات کرو حد میں رہ کے کام کرنے کا انجام میں دیکھ چکا ہوں بڑا سمجھتا رہا ہوں تمہیں کیا کیا آپ نے کچھ بھی تو نہیں اب سے میں وہی کروں گا جو مجھے ٹھیک لگے گا آج سے اس آفیس میں صرف آپ کا نہیں میرا بھی حکم چلے گا جب آفیس کے مالکان دو ہے تو فیسلا پہ ایک کیوں کرے گا ہم؟ سن لیے سب نے کتنی بھیڑی کی ہوئے یہاں پہ چلو کام پہ لگو اور سائی ڈیڈیلز دے گیا لوگ میرے لوں میں آئے گی فائنلی موسیقی 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 لیکن میرے اور میرے بیٹے کی وجہ سے نہیں آپ کی ہٹ دھرمی اور آپ کے بیٹے کی زد کی وجہ سے بجائے اس کے کہ آپ میرے سامنے شرمندہ ہوتے ملٹا آپ مجھے بات سنا رہے ہیں انہوں نے ہمارا ہے نفاقات نفاقات ہے نفاقات موسیقی